ماملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں جو بھی بات ہے اگر انہوں نے رات اپنی سپیچ میں کو گھڑیا بات کیا تو وہ خود کر رہے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دے سکے تو یہ آن ریکارڈ آئیے بات تو خان صاحب کے متعلق تو جو معاد ہے وہ اتنا کافی ہے اور اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا معیور رکھتا ہے یار یہ بات تو ادر وائز ہونی چاہیے دیکھیں نا ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہمارے خلاف جو ہے وہ دو نمبر پروسیکوٹر جو ہے وہ کڑے کیے گئے ہمارے خلاف جو ہے وہ انویسیگیشن کے لیے ایسے گھڑیا لوگوں کو لایا گیا ایک کو لایا گیا اگر اس نے کام کرنے سے انکار گیا دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو تو ہمیں تو اس یعنی ایک ایسے پروسس کا حصہ بنایا گیا کہ جس میں نہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیس کے اندراج میں نہ انویسیگیشن میں نہ پروسیکوٹر میں ہمارے ساتھ انصاف کی کیا گیا بلکہ ہمارے ساتھ نا انصافی کی گئی اور اس پوری نا انصافی کو جو ہے وہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر اب یہ شہزاد اکبر کی پوری ٹیم بیٹھی ہے صرف شہزاد اکبر جو ہے وہ رہدہ ہوئے ہیں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے تین چار سالوں میں بڑی اچھی پروسیکوٹر ہوئی ہے بڑی اچھی جو ہے انویسیگیشن ہوئی ہے بڑے صحیح مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں تو بھائی پھر شہزاد اکبر جو اس ٹیم کا سربراہ ہے اسے بھی لاغے بٹھا دیں اور ان سے جو ہے یہ کام جو ہے چلوانے اگر سو موٹو نوٹر میں ایک مقیر ہونے کے لاتے عدلیہ کی عزت اور احترام جو ہے میں اس سے جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو نوٹر جو ہے وہ ایک ایسا عمل اور اختیار ہے عائنی اختیار ہے عدالت کا کہ جس سے یہ وہ فوری انصاف دے سکتی ہے لیکن بھائی پھر شو موٹو نوٹر جو ہے وہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ رات بارہ بجے جو ہے وہ ایک جج اسے کہا گیا کہ حریف حباسی کو سزا دو اس نے سزا دینے سے انکار کیا اسے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا اور تیسرے دن جو ہے وہ اس سے چارل شروعایا گیا اس کے بعد دوسرے جج آئے اور جج نے آگے ان کو عمر کے سزا دے دی میرا جو وارڈ سٹ کے اوپر تو بادلہ ہوا تھا جاجی کا وہ آپ کے سامنے ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک پروسس جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا جو چلتا رہا ہے چار سال پھر اس کے بھی ہر نکتے کے اوپر جو ہے وہ شو موٹو جو ہے وہ نوٹرز ہونا چاہیے جو یہاں پہ چیپ سیکٹری آئی دی سیکٹری جن کا ٹنیور جو ہے وہ دو ڈھائی ماہ سے زیادہ نہیں بنتا اور وہ فراخہ جو ہے وہ فراخ گجر جو ہے اس کے آستانے کے اوپر جاؤ جا کے لفاوہ پکڑاؤں دو ٹرانسور کروانو ان چیزوں کا بھی موٹو نوٹس ہونا چاہیے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ تصر عوام میں پھیلاتی رہی ہے یہ چیزیں بھی جو ہے خبارات میں چپتی رہی ہے ہم نیکس دیٹ پہ جو ہے وہ عدالت عظمہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم یہ بات جو ہے وہ آپ نے سمیٹ کریں گے کہ ہم نے جو کیا ہے ان پانچ یا چھے ہفتوں میں آپ ایک ایک چیز کا جو ہے وہ آپ جائزہ لیں اور جہاں کہیں آپ سمیتے ہیں کہ نائنصافی ہوئی ہے ہم اس کو کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں اس کو ہٹانے کو تیار ہیں لیکن جو ساڑھے تین چار سال ہوتا رہا ہے اس کا بھی جو موٹو نوٹس ہونا چاہیے میں ایڈ کروں گا دیکھئے بات یہ ہے سات سال سے فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے بطور وزیر آزم عمران خان نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا مالم جببہ کا کیس بند کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہیلیکوپٹر کا کیس بند کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا پرویز علی صاحب کا ٹیٹیوں کا کیس ہے اس کو بند کروایا گیا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جب یہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب لاہور آئے شداد اکتر کے ساتھ اور آگے حکامات جاری کیے دوسری گرفتاری پر کہ شہباز شریف کا زمین پر سلاو اس کو گدہ مت دینا اس کو کوئی سہولت مت دینا اس کی کمر خراب ہو بکتر بند گاڑی میں بٹھاؤ اور جھٹکے مارو اس طرح کے فضول احکامات جاری کیا گئے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہ ایک پروسیکیوٹر ہم نے چینج نہیں کیا عمران خان صاحب نے چار پروسیکیوٹر چینج کیے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ایک ہوتا ہے پروسیکیوٹر چینج کرنا ہمارا جج چینج کیا گیا یہ کیس بینکنگ اوفینسیس پورٹ کا کیس آپ سب جانتے ہیں اس جج نے بینکرز کو پری ارسٹ بیل دی عمران خان صاحب نے جج کا دائرہ اختیار چیلنج کروایا اور بقاعدہ چلان کے اندر اور زمنیوں کے اندر ترمین کر کے کہا کہ اس میں بینکنگ اوفینسیس نہیں لگتے تو پروسیکیوٹر تو چار چینج ہوئے تھے ہمارا جج چینج کیا گیا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور یہ ساڑھے چار سال سے جو کڑے ادھکام کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس میں بشیر میمن صاحب بھی ایک کردار ہیں جب انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مجھے بلا کے بتا ڈی ڈی ایف آئیے کہتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کی خلاف مقدمات درج کیا جائیں مرضی کے پروسیکیوٹر لگائے جائیں ان کو سزائیں دلوانی ہیں تو بشیر میمن صاحب کے بیان کا تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور بی آر ٹی پشاور چیخ چیخ کے اس کی رپورٹ اے ڈی بی کی کہہ رہی ہے اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے کوئی نہ نیپ کا کیس بنا اور کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور دیکھئے ترمیم کی گئی آرڈنس کے ذریعے ریٹائر ججوں کو لانے کی ترمیم کی گئی کہ اپنے مرضی کے جج خان صاحب لگوائیں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو صدا دلوائیں کوئی نوٹس نہیں لیا گیا رانہ سناؤلہ خان صاحب کو ایک جالی کیس میں موت کی چکی میں بند کیا گیا ہیروین ڈال کے کید کاٹی اس کے بعد بیل نہیں ہونے دی گئی تو مجھے بتائیں اس بات کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں جس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں نے جب شیخ رشید آکے کہتا تھا کہ ہفتے عقیب گرفتار ہوں گے جب فرداس آشک کہتی تھی کہ رانہ سناؤلہ گرفتار ہوں گے کیا نوٹس لیا گیا پروسیکیوٹر چینج کیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے جج چینج کیے گئے اور یہ سارے کیس ہیں فورن فنڈنگ بی آر ٹی ہیلیک آپٹر مالم جبا عجویات آٹا یہ سارے کیس ہیں ان کو بند کیا گیا کلین چٹ دی گئی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہم تو عدالت کے سامنے کھڑے ہیں آج وزیراعظم وزیراعلا عدالت کے احترام میں یہاں ہیں ہم لیگلی اپنا کیس کنٹیس کر رہے ہیں اور جو پروسیکیوٹر والا معاملہ وہ عدالت میں ہم بتائیں گے مگر حساب عمران نیازی صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ چار پروسیکیوٹر چینج کرتے ہیں جج چینج کر دیتے ہیں پوری تفتیش کا رخ موڑ گرتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا یہ بڑے چکتے ہوئے سوال ہیں یہ عمران نیازی صاحب کو ان کا جواب دینا ہوگا اور میں اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ آرٹیپلیٹ کروں گا کہ ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ نوٹس کیوں نہیں لیے گئے ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں نوہر میں لیگ رہنماؤ کی میڈیا ٹاک آپ دیکھ رہے ہیں جس میں رانا سرناولا نے کہا کہ عمران خان نے خلاف کی ایسے گر کر بات کی ہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں